یہاں پر میں تین دلائل ذکر کر دوں اسی وقت میں انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے کہ اہلِ تشیعہ جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات وہ کہیں گے کہ ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کی ہیں تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے عوام بچاری مسہوم ہے اس معاملے میں پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی آپ حیران ہوگئے قرآن میں ماتم کہاں سے آگیا یہ دیکھ سنیں آپ سورہ اززاریات آیت نمبر انتیس کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ کی یہ جو بوڑی بانچ بیوی ہے ایٹی پلس جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارہ ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام اس کا ذکر آیا سورہ اززاریات میں آیت نمبر انتیس تو جب انہوں نے یہ خوشکبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فَسَكَّتْ وَجْحَحَا تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانچ ہوں اور برشان ہوگی بانچ ہوں میں لو کسی کو مود کھانے کابل نہیں روں گی اس بوڑی عورت میں یہاں بھی مارے معاشرے میں ففٹی پلاس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تو اسی سال کی جو عورت ہے اس کے گھر تو انہوں نے جو ہے نا یہ بعض لوگ کہتے ہیں احرانگی سے احرانگی نہیں ہے عربی ڈیشنی میں الفاظ بعض مولوی ہمارے علیہ السنت کے اس کا ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ترجمہ سب نے صحیح کیا ہوا ہے ترجمہ میں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ایسے آت رکھ لیا تھا دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لانت ہے حالانکہ فسکت آب القاموس ڈیشنی اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا غم سے پیٹنا تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا یہ شروع کر دیا بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا تو یہ کوئی شریعت کا ایسا بن گیا یہ ان کا ذاتی عمل ہے کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں یہ پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کو دین کے طور پر ایڈاپٹ کیا گیا اس وقت ان کی حالت ہوئی یہ بعض قد غم میں کسی بندے کے ساتھ ہوگئے بعد میں کہیں ایک معاملات صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے وقتی طور پر ان کی زبان سے کلمات نکل گئے ہیں بعد میں جب توجہ دلائے گئے اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت میں بڑھتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اتنا صرف واقع ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹا فسکت وجہا تچیرہ پیٹا یہ نہیں پیٹنا شروع کر دی بس ایک بار انہیں ایسے کیا تو یہ وہ شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعی منت تابعین تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں یہ صحیح مسلم میں اویس ہے اویس کرنی تابعی تھے اپنی والدہ کی خدمت کی برئی سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے اس وقت علاقے زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے اس لیے تابعی ہیں صحابی میں لے ہیں تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا ہے انہوں نے کہ جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ اہد میں شہید ہوں ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیئے کہ پتہ نہیں اے نکلی ایسی کے پتہ نہیں اے تو کر کے پوری بدیسی انہوں نے بین نکال دی یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیعوں کے ہاں کتاب میں سنت کے ساتھ تو پہلے دکھائیں یہ بے سنت چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اور صوفیوں میں جو اہل علم ہیں جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں عالم تھے کشل مجوب میں ویسے کرنی میں باپ بند ہے سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعہ کا کیونکہ پتہ ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے نہیں کیا انہوں نے ذکر ویسے کرنی میں یہ والا واقعہ یہ بالکل بے سنت سن سنا کے سننی والا واقعہ ہے پڑ پڑھا کے نہیں یہ سب جھوٹا واقعہ ہے سیدونا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں ہم مانتے ہیں اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ سفین میں مولا علیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت علی کے پکے حامی تھے حضرت علی کے ماننے والے تھے جنگ سفین میں ان کی شہادت ہوئی ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو بہت نیک آدمی تھے لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے پھکی سے منطق والا جواب علم الکلام کا اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سحل بن سعید کہتے ہیں اور سحل بن سعید جو ہیں مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لانت کرو مروان کی اولاد نے بنو میعہ نے بخاری مسلم فضائل علی کا چپٹر کھولتے ہیں تو انہوں نے کہہ کھا مارا انہوں نے کہا کہ آپ کیا دو ابو تراب پہ لانت انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے مولا علی تو پڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو تراب یہ وہ ہیں بڑا محب اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں بدری صحابی ہیں اس سے پہلے کے یعنی شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں ان میں سے صحاب بن سعید اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں ایسے یہ صحاب بن سعید وہ سے آپی ہیں پکے محبے اہلِ بیاد تو بنو میعی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ساتھ قسمیں کیوں اٹھا تھے تو بات میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا سال بن سعید بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے غزوہ اہد کا چپٹر نکالیں سال بن سعید کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور حضر فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا تو حضر فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پر رکھی تو خون رک گیا مولا علی اور سیدہ فاطمہ کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگے تھے وہ تو بالکل واضح ہے سیدہ بخاری میں موجود ہے بارہ مندہ حضور کے ساتھ رہ کے تھے حضرت عبو بکر عمر ساتھ ہی تھے یہ بھی جھوڑ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے نہیں حضرت عثمان بھاگے تھے وہ بخاری میں موجود ہے وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو ماف کر دیا وَلَقَدْ عَفَعَ عَنْكُمْ اللہ تمہیں بے شک ماف کر چکا سورہ علی مرآل اب یہ چوتھم سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لانتان کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے والا آتی ہے ایسے بن گئے خیص وقت لیکن مولا علی نبی صلی اللہ علی کے ساتھ زخم دھورے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانٹ ٹوٹتے ہوئے دیکھیں اور سیدہ فاطمہ جو مرم لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانٹ کیوں نہیں توڑے یہ ہے پھکی کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی اور مردمے میں تو آپ بات ہی نہ کریں کوئی جوڑی نہیں ہے تو سیدہ علی جنہوں نے لائم منظر دیکھا تھا حضور کے دانٹ ٹوٹنے کا ان کو تو اسی طہب ایک پتھر لے گا اپنے دانٹ ٹوٹے تو کسی ضعیب سنت سے بھی دکھا دیں چلیں اس میں تو ہم صحیح سنت مانتے ہی نہیں ضعیب سنت کیا کوئی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدہ علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانٹ ٹوٹے ہوں کے ہاں حضور کے دانٹ ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانٹ ٹوٹے نکالیں یہ ہے علمی جواب تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی مالی کو حجرت نہیں ہے ویسے تو ہی جھوٹ ہے کیونکہ سیدہ علی جنہوں نے وہ لائم منظر دیکھا ماذا اللہ ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ عود میں دہشت کی وجہ سے باغ گئے اور سیدنا نے حضور کے ساتھ رہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے اور حضور کے زحموں میں ظاہر ہے اور اس میں میں ایک تلخ جملہ بھولوں گا بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا تھا جو حضرت علی کی ایفلیشن تھی نا حضور کے ساتھ وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی یہ نیچرل بات ہے مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب صحیح بخاری اٹھا کے دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رہ دی گئی ہے ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کی حمد نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے لوگوں جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہیں نفس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم انٹرنیشن نمبری کے مطابق ایمان والے چپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگھر دے پکہ منافق ہے چاہے دیوبندی ہو بریلوی والے دیس ہو کر لے رفائز دین جتنے کرنے پکڑنیے جتنی لمبی مرضی پان لے اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے اور نعر ربی الول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے پکہ منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے موں کے اوپر چہرے کے اوپر غصے کے اثار آجاتے ہم اہمی رونا رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں مسند امام احمد میں سے یہ بھائیو یہ مارے گلے میں فسی ہوئی روایت اور یہ بھی غلام مصطفیٰ زہیر صاحب اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غمِ حسین کے نام سے اس سننہ رسالے میں انہوں نے یہ روایت اس میں چھاب دی اور ما شاء اللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 24 پر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے یہ شیعہ زاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا حدیث صحیح ہے وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں اور وہ بیان کرتے ہیں یہ وہ میں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا اور یہ الفاظ تو بخاری میں موجود ہے اس کے بعد کہتی ہے میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا کچھ اور عورتیں بھی آگئیں ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی مناس وہ کہتے دیکھو امہ عائشہ نے پیٹا ہے حدیث بالکل صحیح ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے حضورت عائشہ کا عمل ہے تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیو کہ یہ حدیث ہی عادی بیان کی جاتی ہے اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے وہ الفاظ کیا ہیں وہ کہتی ہے میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا میری ناسمجھی اور کم عمری عمر تو اٹھارہ سال ہی تھی نا تو جس بات میں قابو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے جس بات میں قابو نہیں رہا تو ان کا میری ناسمجھی تھی ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی میں نے بڑا اچھا کام کیا تو یہ روایت نہیں ہوتا یہاں بھی ہماری ایکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ زاکر آئے تھے آج سے دو سال پہلے تو روایت میں نے کہا بلکل ہے لیکن تمہارے مولویوں نبی جسنا ہمارے مولویوں ہمیں آدھی دیسیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے یہ پوری روایت پڑھو مسلم امام عامد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مرسے سرزد ہو گیا تو یہ تو رجوع صاحب یہ تو ہماری بلیل ہے لہٰذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اسنا کے کام کر لیتا ہے ہم اس کو بیتی نہیں کہتے حضرت عائشہ کو ہم کوئی بیتی نہیں کہتے لیکن خدا کے لیے پہلے ڈیکلیئر کریں اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بمکوفی میں تو تب ہی یہ ٹھیک ہے ادر وائز جو اکل مند ہے تو یہ کام نہ کرے یہ کام حرام ہے اور عدیثیں ان کو وہ سنائے جو ماتم کے خلاف ہے حق کوئی کرے نا تاکہ جو پڑا لکھا بند ہے اس کو تو گیم سمجھ جائے کہ یہ کام عمری اور نہ سمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا تو وہ تو کام اس کام اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے اور دوسرا جو ہے وہ جو اب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو عمل ہے اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اہز حجت پیش کرنا چاہیے اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں میں سلفی ہوں حضرت عائشہ ہمارے لئے بہت محترم ہے الحمدللہ لیکن حدیث کے مقابلے پر بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑنیں گے لیکن جب ٹکرائے گی جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے